ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں جبی تو پشت پر دیکھو حسین بیٹھے ہیں آلِ نبی اولادِ علی پیرِ طریقت پہبرِ راہِ شریعت سراپا خیر و برکت اولادِ غوثِ عاظم حضرتِ علام حضرتِ علامہ الحاج الشاہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد امین میاں صاحب قبلہ المعروف امیل ملت سجادہ نشین آستانِ عالیہ قادریہ رضویہ برکاتیہ مارہ راہ مقدسہ جن کے وجودِ مسعود کو آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں اب آئیے چلتے ہیں اس شخصیت کے حضور جو اکیلے تو ہے لیکن ایک شخص وہ کر کے شخصیت کا مقام رکھتا ہے اکیلے رہ کر کے ایک انجمن کی حیثیت رکھتا ہے اور جب خطاب کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے تو علم و فضل و کمال کے موٹی لٹاتا ہے اور الحمدللہ صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اپنے مبلع دائیانہ خدمات کی بنیاد پر پورے عالم اسلام میں ملک کے کئی برعظموں میں جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ شخصیت جس کی پوری زندگی دینِ مطین کی تبلیغ میں گزری وہ ذات خطیب اہلِ سنت حضور مفکرِ اسلام سیاہِ ایشیا و یورپ حضرتِ علامہ الحاج الشاہ محمد قمر الزمہ خان صاحب قبلہ آزمی جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامی مشن لندن آئیے اس عظیم شخصیت کا استقبال خیر مقدم اپنی تمام ترتوانائیوں کے ساتھ اپنی بیداریوں کے ساتھ اپنی زندہ دلی کے ساتھ نارہائے تدبیر و رسالت کے فلک شگاہ ناروں سے ان کا استقبال کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت پیش کریں کہ ہم اپنے مہمان کو سننا بھی جانتے ہیں اور اس کا استقبال بھی کرنا جانتے ہیں سارے لوگ پوری امانداری کے ساتھ ہاتھ روٹا کر کے نارہ لگائیں گے جو لوگ اب تک نہیں لگائیں ہیں وہ بھی لگائیں گے نارے تدبیر پیچھے والے بھی بول دیں نارے تدبیر نارے صالح علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت جلسے دستار بنجی دارل و محلیمیہ جمد شاہی اس شیر کے ساتھ حضور مفقرِ اسلام کو زحمتِ خطاب دے رہا ہوں علم اور فن کے مستر فکر کے فولاد ہیں علم اور فن کے مستر فکر کے فولاد ہیں حضرتِ احمد غزا کے فیض سے آباد ہیں ہے جہانِ سنیت میں آپ کا اوچا مقام ہے جہانِ سنیت میں آپ کا اوچا مقام اپنے مرشد کی آتا سے صحبِ ارشاد ہیں اپنے مرشد کی آتا سے صحبِ ارشاد ہیں بلے عدو احترام کے ساتھ بائیک پر حضور مفقرِ اسلام الحمدللہ الحمدللہ اللذی فضل سیدنا مولانا محمدًا صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم علی العالمین جمیع وَعَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُطَلَوِّسِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيَةً فَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ هُوَ مَحْبُ مَرْدٍ لَدَيْهِ صَلَاةً طَبْقَى وَتَدُومُ بِدَوَامِ الْمَلْكِ الْحِيِّ الْقَيُومِ وَنَشْهَدُ اللَّا إِلَهِ اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيْدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتِ لِلنَّاسِ وَتَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهُونَ الْمُنْكَرُ صدق اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ فقر السادات سید السادات سجادہ نشین محرحہ متحرہ امین ملت قبلہ متظر العالی علماء باوِقار عزیزان ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگور دوستو آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائد ہو جہاں حضور رحمتِ عالم قائدارِ مدینہ سرورِ کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فیدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قس پناہ میں درودِ پاک کی نظریں پیش کر لیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پہ اتنی عظیم شخصیتیں جلوگر ہیں کہ جن کے ناموں کے حوالے سے گفتو کا آغاز کیا جاتا تو یقیناً میری تھکی ہوئی گفتو بھی باوقار ہو جاتی اللہ اللہ لیکن اگر ان ناموں کے فہرست کا کو میں پیش کروں تو وقت اس میں ختم ہو جائے گا میں ان کے حضور میں ایک شیر نز کرتا ہوں شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں شکارِ ماہ کے تسخیرِ آفتاب کروں کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں سبحان اللہ میرے لئے سبی افت عظیم ہیں خدا ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے دراز عمرِ انتا فرمائے اور اس عظیم درسگاہ کے دامن میں جو عظیم محفظ جزی ہوئی ہے اس کی برکتوں سے پوری دنیا کو آسودہ فرمائے حضرات یہ ادارہ جیس شخصیت کے نام سے منصوب ہے اس کے حضور میں صرف ایک ملک نہیں دنیا کے چار برعاظموں گردنِ خم ہیں آئے ہے سبحان اللہ آلہ حضرت کے مشن کو انہوں نے ہندوستان کی سرزمین سے باہر افریقہ کی سرزمین پر یورپ کی سرزمین پر امریکہ کی سرزمین پر پہنچایا ہے یہ ان کا حسانِ عظیم ہے مسلحِ رضویت پر اور ہم سب پر سبحان اللہ اور یہ ادارہ انہی کے نام سے منصوب ہے جو لوگ دنیا کی دنیا کے مختلف حصوں کا جائزہ نہیں لیتے انہیں معلوم نہیں ان کی خدمات کے حضرت کے بارے میں لیکن میں نے بیشتر برعاظموں کا جائزہ لیا اور ان کی خدمات کا بھی جائزہ لیا یقین مان لیے یقین کچھ رسمیں بنامے سننیت تو موجود ہوتی لیکن وہ سننیت جو دلائل سے آراستہ ہے اور وہ سننیت جہاں تمام رسموں کو استعلال کی زبان بخشی گئی ہے اگر وہ سننیت کسی نے متعارف کرائی ہے تو حضرت مملغ آزم نے کرائی ہے یہ احسان عظیم ہے اور ہم اگر اس بزم کو اس احسان کے شکریہ کے طور پر استعمال کریں تو غلط نہیں ہوگا خدا کرے کہ علیمیہ ان تمام منصوبوں کو مکمل کرسکے جو کبھی ان کے ذہن میں تھے اور دنیا کے تمام کوشوں میں اس کی خدمات پھیل سکیں اور پھیل نہیں ہیں آپ نے کئی بار یہ اعلان سنا مفتی آزم حولین منع شفیق الرحمن صاحب آپ شاید نہ جانتے ہوں میں جانتا ہوں حولین میں سال میں کئی بار میرا دورہ ہوتا ہے ان کی خدمات کو میں دیکھ رہا ہوں واقعی ہے مفتی آزم صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہاں علیمیہ میں ہم بیٹھے ہیں اس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک کے جتنے بھی فتاوے آتے ہیں ان میں ان کے فیصلے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر ان کی خدمات موجود ہیں پروردگارِ عالم ان کی عمر دراز فرمائے ہیں حضرت ایسا ہے کہ میں بے پناہ تھکا ہوا تھا انہوں نے فرمائے کہ تمہیں آنا ہے اور میں صرف اس خیال سے کہ میں علیمیہ میں جا رہا ہوں میں یہاں حاضر ہو گیا سبحان اللہ اس وقت میں مانچشٹر سے برمنگم برمنگم سے دلی دلی سے لکنو اور لکنو سے یہاں آ رہا ہوں اللہ تھکن کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں مگر تقریر کروں گا میں سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے ہا 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 اب تھکن پاؤں کی زنجیر بنی جاتی ہے راہ کا راہ کا شوق یہ کہتا ہے کہ بڑھتے رہیے ہا 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 سبحان اللہ یہ اتنی حسین راہ ہے کہ تھکن نہیں بلکہ زندگی کے آخری لمحات بھی آ جائیں تو خدا کرے کہ میں وہ بات کرتا رہوں جو ہمیشہ کرتا رہا ہوں آمین آمین میری خطاب کی عمر تقریبا پچپن سال ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ اس تمام سالوں میں میں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ میرا کوئی لمحات آیا نہ ہونے پائے اور جب بھی کوئی دعوت دے اور میں پہنچ سکوں تو ضرور پہنچوں اسی جذبے کی تحت آج بھی موجود ہوں ظاہر ہے کہ میں کوئی بڑا ادارہ تو نہیں قائم کر سکا لیکن دنیا کے بے شمار اداروں میں میں نے اپنے لفظوں کا وضع ضرور ڈالا ہے سبحان اللہ یہاں کے لئے کام ہوتا ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہی میں نجات کا ذریعہ ہے خدا کرے آج کی حاضری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے آمین حضرات میں بھی سفر کر کے آیا پوری دنیا مصروف سفر ہے کچھ لوگ اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے سفر کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے سفر کرتے ہیں کچھ لوگ سوئے سفر کرتے ہیں کچھ لوگ چل پھر کے سفر کرتے ہیں ایک پودے کا سفر دیکھئے نا ایک ننہ سا دانہ اپنے زمین میں ڈالا یہ ہم کسانوں کی زمین ہے ہم بھی اسی زمین سے متعلق ہیں ایک دانہ آپ نے ڈالا اور آپ مطمئن ہو کے چلے آئے کہ ہم نے دانہ ڈالا ہے پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ننہ سا دانہ کچھ دنوں کے بعد ایک ننہی سی کوپل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اتنی نازک کے بارے شبنم نہ برداشت کر سکے مگر اتنی توانہ کے زمین کا سینہ چھیر کے باہر آئی ہے پتھروں کے پہنوں سے اڑھری ہے آپ اندازہ فرمائے توانائی اور لطافت کا یہ حسین اجتماع سوائے قدرت کے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے وہ ننہ سا دانہ سر اٹھاتا ہے اور جیسے ہی وہ دانہ سر اٹھاتا ہے کونپل کی شکل میں تو پورا نظام فطرت اس کی پروریش میں لگ جاتا ہے ہوایں اسے جھولا جھولاتی ہیں نسیم سہری اس کو تھپکیاں دیتی ہیں ابر بارندہ برستا ہے اس کے پر غسل دیتا ہے شبنم اسے وضو کراتی ہیں آپ اندازہ فرمائیں اور پھر سورج اسے دودھ پلاتا ہے زمین خوراک فراہم کرتی ہے ابرو بادو مو خرشیدو فرق در کارن تاتو نانے بشا بکہ فاری اور بغفلت نہ خوری ایک ننہ سادانہ ہے اور پورا نظام فطرت اس کی پروریش کر رہا ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ دانے کا جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو ایک دانہ ہے مگر اس کی سات شاخیں نکلی ہیں سات بالیاں ہیں کئی کئی سو دانیں ہر باریک اندر موجود ہیں اور عالم یہ ہے کہ پھول کھلتے ہیں تو مٹی ایک ہے پانی ایک ہے مگر پھول ترہ ترہ کے ہیں پھل نکلتے ہیں تو پھل کے ذائقے مختلف ہیں یہ الوان کا اختلاف یہ ذائقوں کا اختلاف یہ رنگوں کا اختلاف قدرت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں ہر گیا ہے کہ زمی روید بہدہو لا شریق می گوید برگ درختانے سر در نظرِ ہوشیاد ہر ورقِ دفترِس مارفتِ کی رگار وفیقُ لشین لہو آئتن تدلو علا انہو آئدن میں کائنات کا ذرہ ذرہ خداِ بہدو خدوس گواہی دے رہا ہے یہ ایک پودے کا سفر ہے ایک دانہ آپ میں ڈالا تھا مگر کئی سو دانے سامنے آئے ایک پیسہ اگر خرج کریں گے تو کئی ہزار پیسی یقین اللہ حطا فرمائے گا میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پودوں کا سفر ایک انسان کا سفر آپ دیکھیں ماں کے پیر سے پیدا ہوتا ہے ایک ننہ سا وجود تھا قطرہ تھا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سمیو بسی انسان کے دنیا کے سامنے آتا ہے یہ سارے اسفار ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں مگر وہ سفر انتقال مکانی کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ بڑے عظیم ہیں دنیا میں تمام قومیں سفر کرتی ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک جاتی ہیں اور جیسا سفر ہوتا ہے ویسی سامانے سفر بھی ہوتا ہے ایک تاجر سفر کرتا ہے تو تجارت کے مال کے ساتھ سفر کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ سفر کرتا ہے تو کتابوں کے ساتھ سفر کرتا ہے ایک فاتح سفر کرتا ہے تو فتوحات کے اسباب کے ساتھ سفر کرتا ہے اسی طرح سے ایک حکمران سفر کرتا ہے تو حکمرانی کے انداز کو ساتھ سفر کرتا ہے دنیا کی ہر قوم سفر کرتی ہے ہر فرد سفر کرتا ہے انگلیش والا سفر بھی اور اردو والا سفر بھی کبھی لوگ سفر کرتے ہیں سفر فرام کے نام سے اور کبھی چلپی کے سفر کرتے ہیں بہر کے ہر انسان سفر کر رہا ہے پوری قومیں سفر کر رہی ہیں انتقال مکانی کا سلسلہ جناب آدم کے حیات سے لے کر اور آج تک جاری ہے جناب آدم ان کی اولادیں سفر نہ کیا ہوتا تو آج زمین کا سینہ انسانوں سے بھرہ گوا نظر نہ آتا آج دنیا کے تمام خطوں میں سمندروں کو پار کر کے پہاڑوں کی بلندیوں زدر کر کے جناب آدم کی اولاد ہر جگہ نہ پہلتی انسان سفر کر رہا ہے مگر دنیا کے اندازے سفر اور مومن کے اسالیب سفر میں بڑا فرق ہے دنیا سفر کرتی ہے مال و دولت کے لیے دنیا سفر کرتی ہے اسباب حیات کے لیے دنیا سفر کرتی ہے فتح ممالک کے لیے دنیا سفر کرتی ہے حصول اقتدار کے لیے دنیا سفر کرتی ہے تجارت کے لیے دنیا سفر کرتی ہے مال تجارت کے ساتھ ساتھ عزیزان ملت اسلامیان دنیا کے لوگ میں نئے اسباب اور اسلوب سے سفر کرتے ہیں مومن سے سفر کرتا رہا ہے چودہ سو سال کی تاریخ میں اس کا سفر بڑا عام ہے دنیا کے تمام گوشتوں میں مگر مومن کے پاس دولت رہی ہو سرمایہ ہو یا نہ ہو بابقار سفر کا انداز ہو یا نہ ہو بال بچے ہو یا نہ ہو گئے اسباب حیات ہو یا نہ ہو مگر ایک چیز مومن کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے وہ اس کا ایمان رہا ہے قرآن عظیم کی مقدس دولت رہی ہے سرور کائنات کی محبت رہی ہے مومن جہاں بھی گیا ہے اس عظیم نظام کے ساتھ گیا ہے چودہ سو سال تاریخ کا ایک لمحہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں جب مومن نے سفر کیا ہو قرآن اس کے ساتھ نہ رہا ہو سرور کائنات کی سلط نہ ساز رہی ہو گمبت خضرہ کی چھاؤں نہ رہی ہو سرور کائنات کی محبت نہ رہی ہو نبی کے نام پہ ٹوٹنے والا دم اور دھڑکنے والی جذبات نہ رہے ہو ایسا کبھی نہیں ہوا ہے مومن نے جب بھی سفر کیا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک تو دین کے لئے سفر کیا ہے ایمان کے لئے سفر کیا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لئے سفر کیا ہے دعوت دین کے لئے سفر کیا ہے یہی وجہ ہے کہ سہرہ عرب سے نکلنے والا مسلمان صرف ایک صدی کے اندر دنیا کے تین برریاضوں بشا گیا ہے ایک صدی کے اندر دنیا کے تین برریاضوں پر ایشیا یورپ اور افریقہ پر غالب ہو گیا ہے مسلمان دین پہنچ گیا ہے ہر علاقے میں کبھی آپ نے سوچا وہ دور فضائی سفر کا دور نہیں تھا وہ دور تیز رفتہ ٹرینوں کا سفر نہیں تھا وہ دور پانی کے جہازوں سفر نہیں تھا وہ دور گھوڑے پہ سفر کرنے کا تھا وہ دور پیدل سفر کا تھا مگر کیا قوت تھی کیا جذبہ تھا کیا طبانائی تھی اور کیا انداز سفر تھا کہ ایک صدی کے اندر دنیا کے تین برریاضوں میں اسلام پہنچ گیا اور وہی تین برریاضوں روشنی میں تھے یورپ اور افریقہ اور ایشیا بقیت برریاضوں یا تو موجود نہیں تھے یا اتنی تاریخی میں تھے کہ وہاں پہنچنا نا موقع تھا یہ تین برریاضوں میں ایک صدی کے اندر اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنی پوری عظمت کے ساتھ پہنچ گیا آپ اندازہ فرمائیں مسلمان سہرائے عرف سے نکلا مشقتوں کی زندگی سے جب انسان آرام کی زمین پر جاتا ہے تو اپنا کلچر بھول جاتا ہے اپنی تہذیب بھول جاتا ہے اپنی روایات بھول جاتا ہے اپنا اندازہ حیات بھول جاتا ہے طرزِ گفتبوب بھول جاتا ہے اپنا عقیدہ بھول جاتا ہے اپنا مشن بھول جاتا ہے اپنا تشخص بھول جاتا ہے اپنی پہچان بھول جاتا ہے یہ سب کچھ ہو دیتا ہے ایک انسان جب ایک تکلیف کی زمین سے وہ آرام کی زمین پر جاتا ہے مگر پیغمبر سہرہ کے ماننے والے سہرہ نشینوں کی مقدس زندگیوں کو دیکھئے انہوں نے عرب کی زمین سے قدم نکھالا اور روم کے زمین پہنچے روم کا حسن اس نے آواز دی ہوگی روم کے جلووں نے بھکارا ہوگا جھوٹے نگوں کی نیزہ کاری نے نگاہوں کی عادتاق کو چھینے کی کوشش کی ہوگی مگر کیسا عظیم تھا رسول اللہ کا دیوانہ کہ روم سے گزرا تو دامن نگاہ بچائے بچائے گزرا نہ روم کا حسن مخاطب کر سکا اور نہ روم کے جلوے اسے خرید سکے اور نہ اس نے اپنے نگاہوں کا سعودہ کیا اور نہ اپنے بخار اور تشخص کا سعودہ کیا بلکہ یہ دیکھا گیا کہ چوتھائی صدی کے اندر دن روم نبی کے قدموں میں جھوٹا ہوا نظر آیا ہے یہی مسلمان ایران کی زمین پہنچا ایران بھی ایک تہذیب رکھتا تھا ایران کا اپنا تمدن تھا عوصہ کا نظام تھا ایران کی اپنی تاریخ تھی شہر عدد کی تاریخ تھی فکر و فلسفہ کی تاریخ تھی اپنا ایک دینی پیغام تھا اس کے پاس اور ایران کے آتش قدوں میں شولے صرف کے ساتھ ساتھ یقین صرف فکر بھی تھی اور وہ تمام ترتوانائیاں تھیں نصرین کا ملک آج ہمارے زمین پہ جتنے پھول پائے جاتے ہیں ان کے نام ایرانی ہیں وہیں شائع ہیں یہاں صرف تلشی پھولا کرتی تھیں اور سارے کے سارے سب کچھ وہیں شائع ہیں آپ اندازہ کریں اس قدر دولت سے مالا مال اس قدر حضر سے مالا مال اس قدر تاریخیت کے اعتبار سے مالا مال اور شورا کی سرزمین عدوہ کی سرزمین عرباب فکر کی زمین ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سہرہ کا مسلمان وہاں جاتا تو بازہ اب تو وہاں کے ایران کے رن میں رن جاتا اور وہ آتش قدوں کے سامنے سجدہ ریض ہوتا اس تاکہ نظام قبول کر لیتا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان وہاں گیا اور آتش قدوں کے سامنے اللہ کی کبریائی بنن کی اور پسیل سال کے اندر پورا ایران اسلام کی دولت سے آشنا ہو گیا یہی مسلمان ہندوستان کے زمین پہ آیا یہ زمین بھی کوئی معمولی زمین نہیں تھی بڑی قدیم تاریخی ارترکتی ہے ہزاروں سال لاکھوں سال کے دام نے پھیلی ہو اس کی اپنی تاریخ ہے یہاں بھی اس کا اپنا فلسفہ تھا اپنی فکر تھی اپنا انداز حیات تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ گنگا کی موجوں کے سامنے مسلمانوں نے گنگا کے پانی سے وضو کر کے خدا کی کبریائی بنن کی اے آبِ رودِ گنگا وہ دن حیات تجھ کو اترا ترے کنارے جب کاروہ ہمارا میرے عزیز ساتھیوں مسلمان جہاں بھی گیا اپنے دین کے ساتھ گیا ہے اپنے دائیانہ مزاج کے ساتھ گیا ہے اپنی فکر کے ساتھ گیا ہے اپنے تشکل کے ساتھ گیا ہے اپنی پہچان کے ساتھ گیا ہے اپنی آئیڈنٹی کے ساتھ گیا ہے اپنے چہرے کے ساتھ گیا ہے اپنے انداز حیات کے ساتھ گیا ہے تاریخ کے کسی بھی دور میں دنیا کے کسی فوشے میں آپ ذرا سوچئے ایک مسلمان ہے ایک قیدی ہے جو روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے پھٹے ہوئے لباس میں زنگالوت تلوار ہے روم کا تاجدار حیرقل کہتا ہے کہ تمہارے نبی نے تم کو کچھ بھی نہیں دیا نہ چمکتی ہوئی تلوار ہے نہ شاندار لباس ہے تمہارا جسم فاقہ کا نمونہ ہے اور تم اس نبی کے لئے اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو آجاؤ عیسائیت کے دامن میں ہم تمہیں ایک ملک کا سربراہ ہے جو کہی پہلے بکنے چکا ہو ہم تو بازار مدینہ بک چکے ہیں رسول اللہ کی رحمت نے ہمیں خریر لیا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سعودہ نہیں کر سکتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمور کر دیا اللہ سبحان اللہ اس نے کہا ٹھیک ہے بکنے کے لئے تیار نہیں ہو تو مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ قید خانے میں ڈال دیا گیا تیس روز تک بھوکھا رکھے گئے اور جب جام بلپ ہونے کے قریب ہوا نفس سوٹ گئی دل کی دھڑکنیں جواب دینے لگیں تو اسے تربار میں لائے گیا سور اور شراب رکھی گئی کھا لے بچ جائے گا اس نے انکار کر دیا مو پھیلیا کہا کھالو تمہارے نبی نے اجازت دی ہے کہ موت سے بچنے کے لئے حرام کھا سکتے ہو کہا ہاں زندگی کے سہرہ میں تنہا ہوتا تو میں کھا لیتا مگر ظالم تو بھی تو ہے آج میں کھالو تو تو کہے گا کہ حالت توانائی میں یہ جرم نہ کر سکا اور مجبوری کی بنیاد پر اس نے کھا لیا ہے مو پھیلیا ایسا میں کریں نہیں کروں گا اور پھر جان دینے کا لمحہ آیا تو اس نے پوچھا کوئی خواہش ہے کہا دو سجدوں کے اجازت دے دو اس نے سجدے میں سر رکھا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کا لاہوتی نامہ بربط روح پہ چھڑا ہوا تھا اور روح کا ہر تارہم نواہ ہوتا چلا جا رہا تھا ان سجدوں کی لذت کو کون محسوس کر سکتا ہے جو موت و حیات کے سر حد تکیے جا رہے ہوں وہ سجدہ کتنا عظیم ہوگا جس کے بعد یقین ہو کہ اس کے بعد اس مذجود حقیقی کی زیارت ہونے والی ہے جس کا کلمہ پڑھتے رہے ہیں جس کی تذبیح پڑھتے رہے ہیں جس کی بارگاہ میں سر جگھاتے رہے ہیں کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس کے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے طرف رہے ہیں میری جمین نیاز میں مگر مجاز کے لباس کی تنگنائی میں حقیقتیں منتظر کی اس حقیقتیں کہاں آ سکتی ہیں اس لئے مومن کا بھی دیس تو نہیں سکتا ہاں موت کے وقت دے سکتا ہے شہادت کے وقت دے سکتا ہے لفظ شہادت کا جہازہ لیے آپ نے شہادت یہ علماء کی محفیل ہے اور عرباب علم کی محفیل ہے مجھے بے پناہ خوشی ہے مولانا بغدادی کی تحریح میں میں نے عرب ممالک میں دیکھی ہیں آپ اندازہ فرمائیں یہاں یہاں جمدہ شاہی عرب میں اپنے عظمتوں کو منوا رہا ہے مصر منوا رہا ہے عراق میں منوا رہا ہے آپ اندازہ فرمائیں اپنے اس فرزن پر جتنا فقر کریں قسم گناہی کم ہے یہ اللہ زندہ بات سبحان اللہ زندہ بات خدا کرے حضاباں بغدادی یہاں پیدا ہو جائیں اور یقین انہی کی تربیت میں ہوں گے میں نہیں جانتا ہے ہاں موجود ہیں ہاں نہیں ہیں لیکن مجھے یاد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے ہم نے ایک منصوبہ بڑھایا تھا میں نے اور جناب برکاتی بھائی نے کراچی سے اور یہ ہوا تھا کہ پورے فتح و رضیہ کا عربی کانشن کر دیا جائے اس کے لئے جن کو ہم نے منتخب کیا تھا بغدادی تھے مولانا بغدادی اور بازات ان کا انتخاب ہوا انہیں وہاں بھلایا بھی گیا ان کے لئے رائش کا انظام بھی کیا گیا اور یہ طے تھا کہ یہ بازابتہ طور پر اسے مکمل کیے بغیر نہیں جائیں گے مگر جمدہ شاہی کشیش نے واپس لے آئی دو بھئی سے یہ بہت بڑی قربانی ہے جو یقین انہوں دی ہے ہم ان کو اس سے زیادہ دیتے ہیں جتنے ہی آپ دے رہے ہیں میں یقین دلاتا ہوں اس سے زیادہ سہولتیں ان کو ملتی جو آپ انہیں دے رہے ہیں اور اس سے زیادہ وخار ملتا جو بخار آپ انہیں دے رہے ہیں ہمیں جانتا ہوں کیا دے رہے ہیں مگر اس کے بوجود جمدہ شاہی کے لئے انہوں نے وہاں سے واپسی کا سفر کر دیا شکایت ہم کو بھی رہی ہے آج بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ سکت جناب حضرت کے انتہائی عظیم خادم ہیں جناب رفیق برکاتی انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ وہ تو چلے گئے میں نے کہا کہ کسی بڑے کام کے لئے گئے ہوں گے وہاں یقین ترجمہ تو وہ بھی کر رہے ہیں آج بہت سے کتابوں ترجمہ انہوں نے کیا ہے پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ترجمہ ہوگا مگر وہ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ بہت سے بغدادی کو پیدا کر سکیں اس سرزمین سے بہت سے لوگ یہاں سے اُبر سکیں اور وہ خلا جو کموں بیش ایک صدی کے تامنے پھیلا ہوا ہے کہ عربوں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں رہا ہے وہ خلا اس زمین سے پورا ہوگا آپ کے ادارے سے پورا ہوگا ہے انشاءاللہ آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لئے ہم سی رابطہ قائم کریں لمرہ ایجنسی امین آباد لکھنو موبائل نمبر دبل لائن تری فائی زیرو فائی فائی سیون ایٹ نائن